دوستو جو جیسا ہوتا ہے اسے بیسا ہی نجر آتا ہے ایک بار ایک بڑا نیتا ایک سادو کے چھوٹے سے آتھرم میں گیا وہ سادو کے بارے میں بہت سنا تھا اس نے تو اس کے من میں آیا کہ میں ایک بار جا کر دیکھتا ہوں کہ لوگ اس کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں جب وہ اس کے آتھرم میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر ایک کالنگ بچھا ہوا تھا بہاں پر کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور سادو جیس سامنے بیٹھے ہوئے تھے کچھ سوال جواب چل رہا تھا وہاں نیتا اس آتھرم میں آیا اور اس نیتا کے ساتھ میں چار باڈی گارڈ بھی تھے اور اس کی یہ عادت تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی طرف دیکھتے تھے ہاتھ جوڑتے تھے اور سر جھکا کے نمسکار کرتے تھے لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سادو بیست ہونے کے کارل سادو نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تب ہی نیتا کو لگا کہ اس کی یہ بیجتی ہو گئی ہے اور وہ ہے اس بات سے گصہ ہو گیا نیتا نے تھوڑا گصے میں سادو سے بات کے بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سادو نے اس کی طرف دیکھا اور بولا آپ تھوڑی دیر رکھئے پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں تب تک آپ چاہیں اگر تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں بس سادو کا اتنے کہنے کی ہی دیر تھی کہ نیتا کا چہرہ گصے سے لال ہو گیا اور وہے پھر سے اپنا سارا گصہ اس سادو پر نکال دیا ابھی تک وہے نیتا بہت تمیز سے بات آپ آپ کر کے کہہ رہا تھا لیکن اب وہے تو تڑاک پر ہوتا آیا نیتا نے اس سادو کو کہا تجھے پتا بھی ہے میں کون ہوں اور تو کس سے بات کر رہا ہے سادو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں لیکن آپ جو کوئی بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں یا آپ سے میں بات کروں تو آپ کو کچھ دیر رکنا ہوگا اور سادو کی اے کہنے ہی تھے نیتا گصے سے پاگل ہو گیا اور وہیں سب کے سامنے چلانے چیخنے لگا جب میں تجھے تیری اصلی اوقات دکھاؤں گا تُو نے مجھ سے پنگا لیا ہے یہ تُو نے ٹھیک نہیں کیا ہے تجھے پتا بھی ہے میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں سادو نے پھر سے نیتا کی طرف دیکھا اور بڑے ہی پریم سے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ چاہے میرے بارے میں جو کچھ بھی سوچتے ہوں پھر نیتا نے اُت سے کہا کہ تُو چاہے سننا چاہتا ہو یا نہیں لیکن میں تجھے یہیں سب کے سامنے بتاؤں گا کہ میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں تُو کوئی سادو نہیں ہے تُو ایک بہتی گھٹیا انسان ہے تُو ایک ڈھونگی ہے پاکھنڈی ہے اور اہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تیرے پاس ان سب کو تُو بے وکوب بنا رہا ہے تیرا بس ایک ہی مقصد ہے ان لوگوں کی جیب میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ سب تیرے پاس آ جائے تُو اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے اور اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا ہوں پوری دنیا کے سامنے تیرا پردہ فاس کر کے رہوں گا لیکن اس کے اتنا بولنے کے بعد بھی ہلکی سی مسکان اس سادو کے چہرے پر بنی ہی رہی یہاں دیکھ کر وہاں اور بھی تل ملا گیا اور اس نے کہا اب بہت ہو گیا اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنے والا ہوں لیکن ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے اگر مجھ سے تُو معافی مانگنی ہے تو مانگ لے مجھ سے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہو اتنا سب ہونے کے بعد بھی سادو کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی اور وہاں بلکل سانت تھا اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کری اور پھر سادو نے اپنی آنکھیں کھولی اور ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلا سکوا نہیں ہے آپ کے لیے میرے مند میں کوئی بھی گلت خیال نہیں ہے جو بھی میرے بارے میں آپ نے کہا وہاں آپ کی اپنی سوچ تھی تو مجھے آپ میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی مجھے آپ بہت ہی بھلے انسان لگ رہے ہیں اور سادو کے اتنا کہتے ہی نیتا جی کا دماغ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی کیونکہ اس سادو نے بہی کہا جو باقی سب لوگ اس نیتا کو کہتے تھے اور وہاں خوشی خوشی اس آسرم سے اپنے گھر باپس چلا گیا اور جا کر کے اپنے پتا جی کے پاس بیٹھ گیا اس کے پتا جی دھیان میں تھے انہوں نے اپنی پوری جندگی صرف لوگوں کی سیوہ کری اور بدلے میں کچھ بھی امید نہیں کیا تو تھوڑی دیر باز جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ میرا بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو ان کے بیٹھے کے چہرے پر آج ایک عجیب سی خوشی تھی جو آج تک انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی پھر اس نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتایا کہ آج کیا ہوا کس طرح سے ہوئے آسرم گیا اور وہاں پر کیا ہوا اس نے کیا کیا کہا سادو جی سے اور سادو نے ان سے کیا کہا جب اس کے پتا جی نے پوری بات سنی تو تھوڑا سا مسکرائے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بولے کہ انہوں نے تمہاری تعریف نہیں کری ہے کیونکہ انہوں نے اوہے نہیں کہا جو تم ہو انہوں نے وہ کہا ہے جو اوہے خود ہیں اور تم نے جو بھی ان کو کہا ہے وہ نہیں کہا جو وہ ہیں بلکہ تم نے اوہے وہ کہا ہے جو تم خود ہو یہی بات ہمارے بیدوں میں بھی کہی گئی ہے ایتھا درشتی تتہا سرشتی اہے دنیا تمہیں بیسی نہیں دیکھتی جیسی کی اہے دنیا ہے اہے دنیا بیسی دیکھتی ہے جیسے کی تم ہو جس کی نجر جیسی ہوتی ہے اس کے لیے یہ دنیا یہ سنسار یہ سارے لوگ اس کو بیسے ہی نجر آتے ہیں کہ جیسا وہ ہے اسی لیے تم دنیا کو بدلنا چاہتے ہو اگر آپ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے نجریے کو بدلنا پڑے گا اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے تو دوستو اگر آپ کو اس بیڈیو سے کچھ سکھا ملی ہو اور اگر آپ کے جیون میں اگر کچھ یہ مہتبور لگے تو اپنے دوستوں کو سیر جرور کریں اور بیڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ کے مند میں کچھ پرسن ہے تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں